موسیقی 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 کلیار ورد احمد خان اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا کہ نامالو موٹر سائیکل سواروں نے انتہادن فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں سنا اللہ ورد نصر اللہ قوم قلیرا موقع پر ہی جام بھاک ہو گیا جب کہ غلام شبیر ورد احمد خان قوم قلیار اور جس کا بھانجا سرور حیات زخمی ہو گئے مقتول کی لاش اور زخمیوں کو ڈیش کی ہسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں غلام شبیر کلیار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے بلیٹن میں مزید بات کر لیتے ہیں رجحان کی جام پر تیروی سلانہ جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا انعقاد کیا گیا رجحان میں تیروی سلانہ جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذمہ شیان محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں علم اکرام اور ناغ خان حضرات نے شرکت کی جس میں خصوصی آمد سابق وفاقی وزیر سید حامد سید قاسمی نے خصوصی خطاب کیا محفل میں عشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسیر تعداد میں شرکت کی ماہ ربی لول کے آگاز ہوتے ہی جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جوش و جذبی اور عقیدت و حترام کے ساتھ شہر شہر گاؤں گاؤں بستی بستی آقا قیامت پر جشن منایا چاہ رہا ہے محفل ملاد میں تنظیم السعید بھاق سرکر و جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائے سار انجام دیئے تنظیم السعید سیکیورٹی انچار جاوید آز بھٹی کاشفہ آز بھٹی رئیس سہور احمد چاچٹ رئیس عبال ستار چاچٹ محمد اسماعیل چاچٹ اور ویگر نے سیکیورٹی کے فرائے سار انجام دیئے افسوسنا خبرو شامل کریں گے بولرڈن میں اب گجرانوالہ سے جام پر ایک کیمیکل کا ڈرام پھٹ گیا جس کے نتیجے میں چار بچے جھلس کریں گجرانوالہ میں ایک کیمیکل کا ڈرام پھٹنے سے چار بچے جھلس گئے ریسکیوز رائے کم تابق جھلسنے والے بچوں کو طبعی امداز کے لیے ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا بچے ٹویشن سے گھر جا رہے تھے کہ کیمیکل بچوں پر گر گیا مکان کے اندر سمت بنایا جا رہا تھا ڈرامز میں کیمیکل گرمی کے باعث بلانسٹ ہوئے سپورٹس کے حوالے سے خبرو شامل کریں گے اٹلی سے جام پر پاکستان سپورٹس کلاب بریشیا اٹلی کے صدر چوہسری بشیر صاحی نے میلے کے حوالے سینین ٹوینڈی فور نزیشٹی سے گفتگو کی دیکھتے ہیں چوہسری رفیق گل سر کندوانا مکیانا کیے ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اٹلی کے شہر بریشیا میں انہیہ سلانہ میلے کا انقاض کیتا گیا اور آج تیسرا دن میلے کے ہے اور بہت ساری کمیونٹی ادھر موجود ہے ادھر ہمارے ساتھ پاکستان سپورٹس کلاب بریشیا کے صدر چوہسری فیصل صاحی صاحب بھی موجود ہیں اور پوری مکمل ٹیم ان کے اسلام علیکم صاحب میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ساری کمیونٹی کا جنہیں ہمارے منس میں سلانہ میلے میں شرکت کی اور یہاں پر شرکت کر کے ہمارے میلے کے رونوں کو دوبالہ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بلونی سے بھائی مونشدہ چھنی صاحب ان کے ساتھ دوسری بھی ساری ٹیم ہیں ان کے سارے دوست موجود ہیں میں ان کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا جناب ہے بہت کے بڑی خوشی ہو یہ جڑا انہا نے مینہ بزار بھی کرایا ہے بڑی گیترینگ آئی فیملیاں دی بہت اچھا کیتے ہیں جڑا فیملیاں نو ایک دو جناب ملانے تھا فیملیاں نو ایک دیا اپنا کلچر جڑا ہے وہ انہا پروائیڈ کیتے ہیں باقی جڑا ہے میڑے یہ میڑے انہیں چاہی دینے بہت اچھا کام ہے بڑی اچھی انہیں کہہ دے رہے گے میں نے انہوں بھارک بات پیش کرنا فیصل صاحب نو کہ انہاں بہت اچھا کام کیتے ہیں جی میرے بانے بہت شکر ہے جی سار آپ کیا کہیں گے جی ما شاء اللہ جی بہت مزہ آ رہے ہیں جناب ساری کمیونٹی نے کٹھیاں بہت کے تے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا ایونٹ ہو رہے ہیں اور ساتھی کلچر نو پرموٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ پاکستان زندہ بعد پاکستان زندہ بعد جی سار پاکستان اٹلی دی تریح ویچ پہلی اور سائی صاحب نے جڑا ایک فیملیاں دا جڑا نا فنکشن کیتے ہیں یہ دے بارے کیے کیا ہوئے ہیں ماشاء اللہ جیساں یہ دیتے انہوں خراجی تصیم پیش کرنے اور بہت اچھا کام کیتا ہے اور اتنی دیتری پہلی دفعہ ہویا ہے جی کاسم گزر صاحب بسم اللہ الرحمن یہ بہت اچھا جڑا نا انتظام کیتے ہیں سائی صاحب نے بہت اچھے کہہ دیں گے کلچر اپنا جڑا نا انہوں پورا باہر رکھے آنے تے اسی جڑا نا بڑی خوشی ہوئی ہے تے کہ ہی اندے میرا جڑا نا کامیاب میرا اللہ دے حکمنا نا ہوگیا اسلام علیکم جی ماشاءاللہ جی بہت بہت اچھا پروگرام ہویا ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھی گیترینگیں اسی پاکتہ آسیسیشن دی ترفون جناب چدری مون دی قیادت بیچے سڑک بہت بڑا کافلہ آیا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ادھر والی وال کا میچ ہو رہے ہیں اور ادھر کبرڈی کے میچ ہو رہے ہیں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ پاکستانی اسٹائل لگ گئے ہوئے ہیں اسٹائل جس میں جلیبیاں پکوڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کمیونٹی پاکستانی بہت دال سے کوئی بلونیا سے کوئی روم سے کوئی ملان سے یہ سب آئے ہو رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں اپنی ساری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی نے انتائی شکر گزار رہا ہے جناب جناب ساڑے میڈن روننگ بکشی دور درازت جتنے میں مہین آئے جناب بلونیا کارپی ملان جو سب نے انتائی شکر گزار رہا تمام پلئیرز تھا جناب جلے پورے جورو تشریف لیاکیا ہے والی والدے میں والی والدے جناب پارٹیسپیٹ کیتا جناب سب تو زیادہ میں اپنی مہمہ پیانا شکر گزار رہا جناب ساڑے اعتماد کیتا جناب جناب شرکت کیتی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہے کہ اسی مینہ بزار سلسلہ جاری رکھیے ہمیشہ کمیونٹی جنہیں بھی مصبت کام مہن دے پاکستان سپورٹ اپنا حصہ ضرور پائے دے بہت شکریہ پاکستان سپورٹس کلپ ریشیا کبرڈی میچ انڈیا ورشتیز پاکستان پاکستان سپورٹس کلپ گپتگو کی دیکھتے ہیں چاہتری رفیق گچر کی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کے شہر بریشیا میں کبرڈی کا میچ جو ہے وہ شروع ہونے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھلاڑی مکمل تیاریوں کے ساتھ یہ ہم آپ سے بات بھی کراتے ہیں کبرڈی کے پلیئروں سے جی السلام علیکم علیکم السلام جی اللہ شکریہ آپسنا ہے جی تو سکھی کہ بڈی دیا کبڈی جی ایک اچھی گیم سارے آپ روان چاہی دے راڑ میلے کے کھیڑنا چاہی دے یورپ جی بہت مشکل سارے کام کر کے کھیڑ دے زیادہ زیادہ بچیاں چاہی دے کھیڑ گیم کیونکہ نشان بچند دے ماشاللہ اچھی گیم زیادہ پروو ماشاللہ ماشاللہ اپنے سینیر پلیئر بہت اچھی بڑے فین ماشاللہ بہت اچھے پلیئر مجاب اچھے اپنے دور پلیئر یورپ یورپ پلیئر سارے جی اسلام علیکم ماشاللہ سارے سارے کیا کہیں گے کہ یونگ جورلیشن کبڈی کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی والی وال کھیل رہا ہے کوئی ٹکڈا کھیل رہا ہے اچھے جیل رہا ہے جیل رہا ہے گجرات بچے کبڈی بڑا کٹ شوک لیکن کوئی بکت ہے جدو بڑے میان آز خلاڑی نکڑے 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 یاثر شیرگڑی جویز شیرگڑی جیل رہا ہے دوسرا مکرین پلیئر سر ساڈے پرانے بہر بچے رہا ہے نکڑے جیل رہا ہے یعنی گجرات سب تو بڑی تحصیل سی پھالیا پھالیا جن پلیئر پرانے جتنے افصر ہو چکے میرے نارے جن بھرکی ہو سارے کوئی ریٹائرمنٹ ہو کوئی کوئی میں کہ افتر سنی آڈا سی بشیر کتو آلالا سی آیات تھاٹک سی تھاٹک دینا تیمی شاہر سی اپنے تو بہت کھیٹ دی رہنے ریاض رہن چوہ ہے اکبال بساڑ ہو ہے اپنا میر ریاض ہو ہے بساڑ دا اپنا ٹاپ دا پلی ریاض یعنی کہ پہلے جتنی کمڈی دیا گی نری فیصل آب ساڑے بہت کٹ گی ساڑے پرانے کھلا ڈی انہوں تس کی کرے اپنے یانگ جرلیشن جس دیکھ سارے یعنی کہ پلیئر پاکستان ویچ پرانے پلیئر لٹائے رو چوک ایک سپائے رو چوک انہوں چاہید یانگ جرلیشن نو پرموٹ کرنا پرموٹ کرنا چاہید کوشش کرنی چاہید میں یورپ پہ جا کے اپنے ملک دیکھ نار پورا تنس پاکستان تو پرموٹ کر پلیئر لے لیکن میں دوزار بارہ تو واپس ہٹی یہ دیکھ کر کھوڑا سیزن سیزن میں چاہوں چاہو کے اپنا ایک کوش دی میرے بانی آن جی چوک جی چاہید 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 چردے پنجاب تونے میتر اور اپنی ٹیم کوچنگ بھی کر دینے اور جتنے لڑکے نوڑوں تیار بھی کار رہے ہیں کی قوت ہے تس بیٹی جوان جی پہلے سارے تانوال جنہیں بھی لائیو دیکھ رہے باقی ساڈے بلوں کوشش ہون دیا کہ کوئی بندہ گیم کھیڑے بے شک بالی بال کھیڑے فوٹو کھڑے دیا کھڑے بھی ہرے کھڑے ایک پلیئر پیدا ہونا ضروری ہاں بندہ سیت ماند رہن دا آن باڑی نسلہ ساڈیاں بچیاں رہو گیاں انہیں کہندے مافی مانگے بادکار شاہد کیا آگیا باقی سپورٹس ناڈ سردان ماشاءاللہ آن سردان سردان میں پاکستان سپورٹ کلاب دو دار تین ماشاءاللہ آج بھی گرونٹان زینت بنے اللہ سارے اپنا کرم رکھے میری دلو دعا بڈی ایک ایسی چیز ہے اگر کھیڑ دیو تو آنے لوگ کی پیار دین عزت سب بڈی چیز اگر جس بند میں سارے گیم اپنی کوشش ہے جنہ آپ نے زندگی دیتے پرامان حدمت بھی کران دی اللہ تو آنوی ہوش رکھے پرامان حدمت کر دی بڑی میرے آن جی پرامان تسی کی کبھو اسلام علیکم جی پہلا جیسی شکریہ دا کرنے جنہ ساڑھا انٹرویو کیتا ہوئے پلے ران دی باز پنچائی بہت بنیاد جنہ شوک اسی بڈی پیار کرو اور بہت سارے کامت پوزیٹی مینڈر رکھ دی بندے نو افیٹ رکھ دی ساب تو بڈی گالے انسان دی تان درست دی دوسرا میرا تلق خانگا ڈوگرا زیلہ شیخ پور دو دار تین تم ایک بڈی مزید آپ کو بتا رہیں کہ چوہزری رفیق گجر کنیوانا مکیانا کی چانیب سے چوہزری فیصل بشیر ساہی کو کامیاب میلے پر مبارک فاک تشکی گئی چوہزری رفان گجر ملوانا چوہزری قاسم گجر چوہزری رفیق گجر چوہزری دانی جٹ گرونا اٹلی راجہ محسن ویرونا اٹلی کا چوہزری فیصل بشیر ساہی نے پھولوں کی پتیاں ڈھول کی تھا پر اس تک بانگ کیا مزید آپ کو افسوسنا خبر دیں گے گجر گجر بچی گھر سے چیز لینے دکان پڑ گئی اور پھر واپس نہ آئی پیار پولیس نے بچی کے گواہ کا مقدمہ درش کیا مکلے فوٹیجز میں پھوکھا بچی کو صاف لے جاتا نظر آیا ملزم کو حراست میں لے لیا گیا جس نے بتایا بچی کو فیکٹوری میں زیادتی کا نشانہ بنایا لاش کھیالی کے علاقے گندے نالے میں پھینکی پولیش نے تلاش شروع کر دی حافظہ بات سے اب وہ خبر شامل کریں کہ جان پر جلالپور بھٹیا میں واپٹ آفیس کے سامنے عباب نے خوب احتجاز کیا جلالپور بھٹیا واپٹ آفیس کے سامنے احتجاز دور درہ سیائے سالین زلیل ہو ہونے لگے واپٹ آفیس مٹی کی ٹرالی ڈھار کر آفیس کو بند کر سالین کا مطالبہ ہے کہ واپٹا نے آور بل بھیجے ہیں ایکسیون اور ایسٹی آفیس سے غائب ہیں مین سرگودہ گزران والا روڈ بلاک ٹرافک چام بلوں کی آخری تاریخ وافٹ آفیس میں نہ ایسٹی اور نہ ایکسی موٹو اب آپ کو بتائیں تو اسیسٹن کمیشنر سانگلہ ہل مدسر ممتاز سے منافع خوروں کے خلاف متحرک ہو گئے سانگلہ ہل میں اسیسٹن کمیشنر مدسر ممتاز کی نجاز منافع خوروں کے خلاف کروائیاں سرکاری سمہنگی چیزیں فراکس کرنے والے دکانداروں کو موقع پر ہی جھرمان نے آیت کرتی ہے لکی مروت کی جہاں پر تحصیل مئر سرائے نورنگ متحرک ہو گئے کمیٹی ممبران اور سرائے نورنگ عزیز اللہ خان کی دائد پر سرائے نورنگ اور ممبران کی کمیٹی ممبران شامل سکول پرنسپل سابزادہ عارف کمال اور سٹاف ممبران نے ان کا استقبال کیا کمیٹی ممبران کو سکول سے مطلق مکمل بریفنگ دی اور انہیں مقلب شبازات کا بھی وزید کر آیا بریفنگ کے دوران انہیں قلبہ اور عملے کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا بڑے تعلیمی دارے کی ابھی تک سولرائزیشن نہیں کی گئی کل میں پینے کا ساف پانی کا بھی شدید مسئلہ فیمیل سکول میں فیمیل سٹاف کی بھی کمی پرنسپل اور سٹاف نے سیل میر رزیز اللہ خان اور کمیٹی میمبران کا شکریہ دا کیا کمیٹی کے میمبران لکی مروت حبیب کا جی پی آف ایڈمن بلوک اس پی انویسٹیگیشن بلوک ڈی آئر سی اور پولیس لائن کا تفصیل امور اور شباجات کا تفصیل جائزہ پولیس لائن کے مکتب شباجات اور روز نام چا کنٹرول روم مال خانہ ایمٹی سٹاف اور دیگر کا تفصیل انجز کیا اور پولیس لائن میں پولیس ڈیسپنسری میں لازم مال جی سہولیات کا بھی چائزہ لیا عوام سے ملاقات کس دوران لکی مروت پولیس کی جانب سے فاہم کی جانے والی سہولیات اور سرویس کے مطالق دریافت کیا پولیس لائن وزیٹ کے دوران پولیس سیلس رائن اور رنگ سے جہاں پر عوام عوام نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے سیلس رائن اور رنگ کی عوام کی کسی اداد عوام نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے لگی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل این پی کا ہے لکی بربط کی تھی سیلس رائن اور رنگ بی عوام نیشنل پارٹی کی مقبول یا روح بار روح بڑھ نیش کانسل مرمنڈی عظیم سے بشیر خان نے سنکھ ساتھی اور خاندان سمیت عوام نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تقریب میں جنرل سیکیٹری فرمان زنگی کے بنیاد حقوق اور ضروریات تک لوگوں کو میسر نہیں الیکشن میں عوام کو دھوکہ دے کر وورٹ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ عوام نیشنل پارٹی نے ہمیشہ عوام کے خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرے گی ملک ریاض قادری مسجد سعید ملاد نبی کے سلسلہ میں شاندار ریالی سنی تحریک زریعہ تمام نکال گئی جس میں میاں محمد یوسف رسول زلی صدر حافظ محمد حنیف نصاری طالقہ صدر سعید زفر حسین شاہ جنرل سیکیٹری خان محمد شر سمیت قصیر تداد رسول شرکت ریالی قادری مسجد سے نکال گئی جو مختلف راسطوں سے ہوتی مسجد پر ہی بتان پذر ہو گئی ملاد ریالی میں علامہ مولاد مفتی خالد حسین سکندری نے خصوصی خطاب کیا گاڑی کو برقی کم 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 گدام میں پڑی پھک کو اچانک آنک لگ گئی رو اس کی ضرائع کے مطابق فائر فائٹر کا موقع پر پہنچ گیا پھر اس کی عملہ نے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پہ کابو پا لیا مزید نقصان سے بچا لیا جبکہ کولنگ کا مل چاری ہے مزفرگر تھانہ کا موٹر سائیکل بھی پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو بتا رہے ہیں خبر سیال کوٹ سے تھام پر بشیر مسیح کی برسی کے موقع پر ایس ٹی ویو کے چیئرمن شہزاد اکبر بٹ نے خطاب کیا تک توڑ دی ظلم کی انتہا کر دی جو مقتول موت کی آگوش میں چلا گیا ظالم کب تک اللہ کی پکڑ سے وقت سکتے تھے مرزی بھمان اس قسم کی ظلم وبربریت کے بشمار پہلے بھی واردات یں کر چکا ہے ملزی جنگ کا ایک سال سے جیل میں زبان صدق پر ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ ظالم اللہ کی پکڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مزلوم فیملی کو ملزی میک میں پولیس میں موجود سہولت کاروں نے مسلسل حراسط کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ملزی 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 مرتزہ سے جالی پولیس مقابلے اور جھوٹے مقدمات بنوانے کے استعمال کر رہے ہیں وہ روزینہ مسیح کو قانونی حق سے دستبردار کروانے میں نہ کام ہونے پر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں سہولت کاروں پر یہ بات دماغ میں بکھا لینی چاہیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے